اکیلے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ دبارک و تعالیٰ وہ ہیں جو اکیلے ہونے کے باوجود پوری کائنات کو سہارہ دینے والے ہیں اور ان کو خود کسی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ دبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر اپنی جن صفات کو بیان کیا ہے وہ کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق ان صفات کے پر پورا نہیں اتر سکتی کل ہوا اللہ ہوا حد اللہ اکیلا ہے فرشتوں کے ہم جنسوں کو اللہ نے پیدا کیا انسانوں کے ہم جنسوں کو اللہ نے پیدا کیا جنات کے ہم جنسوں کو اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کی چوڑے کو اس کی جنس کو اس کی صنف کو اللہ نے پیدا کیا خود اللہ واحد ہے اللہ سمد کائنات میں جو کوئی بھی ہے اپنی حیات کے لیے اپنی زندگی کے لیے اپنی نشو نماء کے لیے اپنے گزران کے لیے اپنے وقت کو بتانے کے لیے سہاروں کا مطلاشی ہے لیکن اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ جنتا ہے نہ کسی کے گھر جنا گیا ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے ولم یک اللہو کفوان احد اور کائنات میں کوئی بھی اللہ کے ہمپلہ نہیں ہے حضرات اکرامی قدر ان تین آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازاد کے علاوہ کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا چنانچہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ثوابتہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ دس پاروں کی نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ یا مال میں لکھ دیتے ہیں حضرات اکرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کو مزین کرنے والے ستاروں کا بھی ذکر کیا اِنَّا زَيَّنَا السَّمَا الدُّنِيَا بِزِينَةِ الْقَوَاقِبِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین فرما دیا اور میں نے آپ کے سامنے اس سے قبل بھی اس بات کو رکھا تھا کہ ستاروں کی تحلیق کے تین ہی مقاصد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلامِ حمید کے اندر بڑی شرح و بس سے بیان فرما دیا ہے اور چوتھا ستاروں کی تحلیق کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے جو کوئی بھی چوتھا مقصد تلاش کرتا ہے وہ گمراہ ہے بھٹکا ہوا ہے راہِ ہدایت سے دور ہے عقیدہِ توحی سے دور ہے ستاروں کی تحلیق کا پہلا مقصد آسمان کو مزین کرنا ہے آسمان پہ اللہ نے کندیلوں کو لگا دیا ہے دوسرا مقصد دوسرا مقصد یہ ہے شرکی ستارہ گربی ستارہ شمالی ستارہ جنوبی ستارہ یہ سہراؤں کے اندر اور دریاؤں کے اندر انسانوں کو اپنی منزل کا پتا دیتے ہیں اگر میں نے مشرق کی طرف جانا ہے تو مشرقی ستارے کو میں ٹارگٹ کرلوں گا اگر میں نے مغرب کی طرف جانا ہے میں مغربی ستارے کو ٹارگٹ کرلوں گا اگر میں نے شمال کی طرف جانا ہے میں شمالی ستارے کو ٹارگٹ کرلوں گا اگر میں نے جنوب کی طرف جانا ہے میں کتب جنوبی کو دیکھ کے اپنی راستے کا تائین کرلوں گا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بڑے بڑے ستاروں میں سے بعض سیارچوں کو شیعاتین جو بڑے ہی سرکش ہیں وہ اڑتے اڑتے آسمان کے شگافوں تک پہن جاتے ہیں اور آسمان کے شگافوں کی حبر لے کے زمین کے پرانے کی کوشش کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہوتی ہے اللہ ان کو فرار ہونے دیتا ہے لیکن جب خالقِ کائنات آسمان کی حبر کو زمین کے پر منتقل نہیں کرنا چاہتے تو اللہ دبارک و تعالیٰ ایسے عالم میں شہابِ ساکب کو پھینکتے ہیں شہابِ ساکبی ایسے عالم میں چوری کرنے والے شیعاتین کو رجم کر دیتا ہے جلا کے راک کر دیتا ہے حضراتِ گرامی قدر نتیجتاً آسمان کی حبریں آسمان ہی تک رہ جاتی ہیں سورہِ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی دلچسپ اور منفرد واقع کا ذکر کیا ہے جب حضرتِ رسول اللہ کے پر وحی کا نزول ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سرگوشیوں کے دروادے بند کر دیئے تھے اللہ نے آسمان کے سراہوں کو جو تھا وہ آگ سے بھر دیا تھا شیعاتین جب آسمان سے کان لگانے کے لیے جاتے جناس سرکش اڑتے اڑتے ان آسمان کے کناروں پر پہنچتے تو ایسے عالم کے اندر ان کو کوئی بھی وہاں سے سرگوشی فرشتوں کی سننے کو نہ ملتی ان کو بس آگ کے شلے ہی شلے ہر طرف نظر آتے ایسے عالم کے اندر وہ اس بات پر گمان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے زمین والوں کے ساتھ کیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ کے پر وحی کا نزول فرما رہے تھے آسمانی حبروں کے اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام ذرائع کو بند فرما دیا حضرت رسول اللہ کے پورے نبوت کے دور کے اندر آسمان کے شگاہ بند رہے چنانچہ کاہن اور نجومیوں کے پاس کوئی بھی غیب کی حبر نہیں آتی تھی غیب کی حبر اگر کسی کے پاس آتی تھی تو اللہ کے حکم سے حضرت رسول اللہ کے قلب اتھر ہی کے اوپر آتی تھی حضرت رسول اللہ کے قلب اتھر ہی کے اوپر آتی تھی حضرت رسول اللہ کے قلب اتھر ہی کے اوپر آتی تھی حضرت رسول اللہ کے قلب اتھر ہی کے اوپر آتی تھی حضرت رسول اللہ کے قلب اتھر ہی کے اوپر آتی تھی نہ بیٹی اور اگر اس موقع پر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹا نہ بیٹی اگر کچھ بھی پیدا نہ ہوا نہ بیٹا نہ بیٹی حضرات اگرامی کا اس قسم کے اٹکل پچو جو ہیں نجومی عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی باتوں اس قسم کے فراد کو اس قسم کے دھوکہ دہی کو استعمال کرتے ہیں لیکن بعض نجومی جو انتہائی شیطانی فطرت کے ہوتے ہیں اور شیعتین سے ان کا اتصال اور رابطہ ہوتا ہے کئی مرتبہ آسمان سے آنے والی وہ حبر جس کے اندر شیعتین نے اپنی فطرت کے مطابق سینکڑوں جھوٹ ملا دی یہ ہوتے ہیں مبالغہ میزی کو شامل کر دیا ہوتا ہے ان حبروں میں سے کوئی ایک حبر جو ہے وہ نجومی کی پیشین وہی کے دریئے اگر پوری ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی اچمبے والی بات نہیں ہے نجومی کے پاس جانا یا کاہن کے پاس جانا در حقیقت شیعتین کی وحی پر یقین کرنے والی بات ہے اللہ کی وحی کا انکار کرنے والی بات ہے وہ بندہ جو نجومی اور کاہن سے رہنوائی حاصل کرتا ہے در حقیقت وہ کتاب و سنت کا انکار کرنے والا ہے حضرات اگرامی قدر بہت سے لوگ ستاروں کے سرات کو اپنی زندگی کے اندر تسلیم کرتے ہیں میرا ہفتہ کیسے گدرے گا میرا مہینہ کیسے گدرے گا میرا سفر کیسے گدرے گا میری شادی کیسے ہوگی ان کو ستاروں کی روشنی میں دیکھوں گا میں سیجی ٹیریس ہوں میں جمنائی ہوں میں کیپریکون ہوں میں سکارپیو ہوں میں لیو ہوں حضرات اگرامی قدر یہ طریقہ ہرگز بھی درست نہیں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائین حیات میں آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہدیبیہ کے مقام کے پر بارش ہوتی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے کہا ہے میرے اللہ نے کہا ہے اس بارش نے کئیوں کو مومن بنا دیا کئیوں کو کافر بنا دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے حیران ہوئے کہ ایک بارش نے کئیوں کو مومن کئیوں کو کافر بنا دیا کہا ہاں ہاں ایک بارش نے کئیوں کو کافر کئیوں کو مومن بنا دیا جن لوگوں نے یہ الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے اللہ کہتا ہے اس نے میرا انکار کیا اور وہ ستاروں کے پر ایمان لے کے آیا اور جس نے یہ الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے عمر کے ساتھ ہوئی ہے وہ میرے پر ایمان لے کے آیا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا ہے حضر آدھے گرامی قدر جو ایک بارش کی نسبت ستارے کے ساتھ کرے وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور جو پوری زندگی کے شڑیول کو ستاروں کی روشنی میں جج کرنے کی کوشش کرے کیا وہ پھر بھی مومن ہے پھر بھی مسلمان ہے نام عبدالستار رکھے نام غلام مصطفیٰ رکھے نام غلام محمد رکھے اپنے معاملات کو ستاروں کی روشنی میں تیہ کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی ندانی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ستارہ پرستی کی بجائے اپنی پوجہ کی توفیق اتا فرما دے حضر آدھے گرامی قدر سیدنا عبراہیم نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو وعدے فرما دیا لا احب العافلین جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی چاند کو دیکھ کے سمر کا اعلان فرما دیا اے میرے پروردگار اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو میجے راستہ نہیں مل سکتا سورج کو ڈوبتا دیکھ کے سمر کا اعلان فرما دیا بے شک میں نے اپنے شہرے کا روح سورج کی طرف نہیں کیا ستارے کی طرف نہیں کیا چاند کی طرف نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے شہرے کا روح اس حالق و مالک کی طرف کیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنا دیا ہے حضر آدھے گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے اس عظیم واقع کا ذکر کیا کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الہامی سپنا دکھلایا الہامی سپنا کیا تھا اس سپنے میں آپ نے دیکھا آپ سیدنا اسماعیل کے گلے کو پچھری کو چلا رہے ہیں آپ نے اپنے فرزند سیدنا اسماعیل کو بلایا اپنا سپنا بتلایا کہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کے گلے کو پچھری کو چلا رہا ہوں فنزر مازہ ترا بیٹے آپ کی کیا رائے ہے تو ایسے عالم میں عظیم بیٹے نے جواب دیا اے بابا جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے پر عمل کر گزریئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے حضرات اگرامی قدر لوگ مسلمان ہوتے ہیں اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اپنی دکانوں کے پر کاروبار کرتے ہوئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اپنے امور زندگی کو انجام دیتے ہوئے لیکن ابراہیم اور اسماعیل کے اسلام کا علم کیا ہے کہ ابراہیم کے ہاتھ میں چھری موجود ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے اپنے گلے کو کیا ہوا ہے حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قربانی کو قبول و منظور فرما لیا اور جنت کے مینڈے کو حضرت اسماعیل کی جگہ پر بچھا دیا حضرات اگرامی قدر آج ہم بھی عید العزا کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں ہم جانوروں کو لے کے آتے ہیں اونٹ کو لے کے آتے ہیں گائے کو لے کے آتے ہیں مینڈے کو لے کے آتے ہیں بکروں کو لے کے آتے ہیں چھتروں کو لے کے آتے ہیں گوشت کاٹا جاتا ہے کھال اتاری جاتی ہے لہو بہایا جاتا ہے لیکن پروردگار عالم کو کیا پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں بلکہ پروردگار عالم کو تمہارے دل کے تقویٰ کی ضرورت ہے وہ تقویٰ جس نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل کے گلے گپت چھوڑی چلانے کے لئے مادہ و تیار کر دیا آج چھوڑی جانور کے گلے گپت چلتی ہے لیکن بد اعتقادی گپت نہیں چلتی آج چھوڑی جانور کے گلے گپت تو چلتی ہے لیکن غلط اعمال پہ نہیں چلتی آج چھوڑی جانور کے گلے گپت تو چلتی ہے لیکن ریاکاری گپت نہیں چلتی آج چھوڑی جانور کے گلے گپت تو چلتی ہے لیکن باطل نظریات اور تصورات گپت نہیں چلتی اگر آج ہم اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اس سپیرٹ کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا جس نے سیدنا اسماعیل کے گلے گپروں کو چھری چلانے کے لیے مادہ و تیار کر دیا حضراتِ گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی نجات کا بھی ذکر کیا نجات کیوں کر حاصل ہوئی حضراتِ گرامی قدر مادی ذرائع سے حاصل نہیں ہوئی مچھلی کا شکم چاک کر کے حاصل نہیں ہوئی مچھلی کے وجود کو کاٹ کے حاصل نہیں ہوئی کس طرح حاصل ہوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے حاصل ہوئی پروردگارِ عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَقَزَالِكَنُنْجِلْ مُومِنِينَ ہم نے سیدنا یونس کی فریاد کو سن لیا ان کی بکار کو سن لیا ان کے غم کو دور فرما دیا اور ہم نے صرف سیدنا یونس کے غم کو دور نہیں کیا کوئی بھی آئے سیدنا یونس کا عقیدہ لے کی آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مبودِ برحق سمجھ کے آئے اپنے آپ کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے سر نگون کرتا ہوا آئے اللہ اس کے دکھوں کو ویسے ہی دور کرے گا جیسے اللہ نے سیدنا یونس کے غم کو دور کیا تھا اس صورت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا اگر سیدنا یونس علیہ السلام اس وقت جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود تھے تصویح کے الفاظ کو اپنی زبان سے نہ نکالتے اللہ کی پاکی کو بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ کے اندر قیامت کی دیواروں تک پڑے رہتے اس کے اندر ہی موجود رہتے حضرات اگرامی قدر اس کا مطلب یہ ہے زندگی کے اندر کئی آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو مادی تدابیر سے موکوف نہیں ہو سکتی جو انسانوں کے ذاتی وسائل ذاتی توانائیوں سے دور نہیں ہو سکتی ان مشاقل کو دور کرنے کے لیے ان مسائب کو مٹانے کے لیے ان غموں کو دور کرنے کے لیے رجوع اللہ کی ضروعت ہوتی ہے تعلق باللہ کی ضروعت ہوتی ہے حضرات اگرامی قدر کرونا وائرس کی اب ابابی اسی قسم کے ایک وبا ہے وحشت کا دور دورہ ہے بیماری کے خوف کا دور دورہ ہے جو بیمار ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو بیمار نہیں ہوئے وہ بھی بیماری کے وہم سے پریشان ہیں حضراتِ گرامی قدر جو بیمار ہیں وہ زندگی کے بارے میں پریشان ہیں حضراتِ گرامی قدر ایسے عالم کے اندر بڑے بڑے صحت مند لوگ بلٹ پریشر کا شکار ہو چکے ہیں بڑے بڑے صحت مند و تبانہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں ایسے عالم میں میں ان کے سامنے دس بستہ اس بات کو دوبارہ بتقرار رکھنا چاہتا ہوں کرونا وائرس کا علاج دبی طور پر کرنا چاہتے ہو کرو حکمت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کرو ہومیوپیتک کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کرو لیکن کرونا وائرس کی وبا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ تلے گی تو ذکرِ الٰہی کے ساتھ تلے گی اللہ کی تصویح کو بیان کر کے تلے گی اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو پھیلا کے تلے گی اگر تم نے رجوع اللہ کے راستے کو احتیار کر لیا جو پروردگارِ عالم غار کے اندر موجود مسافروں کو نجات دے سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں بھی کرونا وائرس سے نجات دے سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم نے آج بھی دوبارہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس وبا کے دورانیوں کو گھٹا دے اور انشاءاللہ عید الفطر کے دن جہاں ہم عید کی خوشیوں کو حاصل کریں وہاں پہ ببا بھی اٹھ چکی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے بات کو جو ہے لے کے آنا اور وبا کو دور کرنا چندہ مشکل نہیں حضراتِ گرامی قدر صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی دکھر کیا کہ مشرقین عرب یہ بات کہا کرتے تھے کہ ماز اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں حالہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ کی تسبیح کو بیان کرنے والے ہیں اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں اللہ کی حمد کو بیان کرنے والے ہیں جو مشرق اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جو اس کے ساتھ یہ منصوب کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے ان کی جو صفات ہیں کافروں کی مشرقوں کی وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اللہ کے رسولوں کے پر اور ہر قسم کی تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو پوری جہانوں کو پالنے والا ہے حضرات اکرامی قدر اس کے بعد سورہ سعاد ہے اور سورہ سعاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جلیل قدر باپ اور بیٹوں کا ذکر کیا حضرت دعوت کا ذکر کیا جن کی حکومت کو اللہ نے مضبوط کر دیا تھا اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت کو دے دیا تھا جب تسبیح کو بیان کرتے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنا شروع کر دیتے جب تسبیح کو بیان کرتے پتے اور چجر بھی آپ کے ساتھ جھن جھن جھایا کرتے تھے حضرات اکرامی قدر کتنے بڑے شرف کی بات ہے اور کتنی بڑی اللہ حیت کی بات ہے حضرات اکرامی قدر گو آج اللہ نے دعوت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے گو حضرت دعوت علیہ السلام کی حتابت اور آپ کا سو ساز ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن حضرات اکرامی قدر آج بھی ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا آج بھی ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں جب کوئی کاری القرآن رکت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا کوئی حتیب اللہ کے ساتھ لو لگا کر اللہ کی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے بعد بڑے بڑے سہت دل جو ہیں وہ پانی پانی ہو جاتے ہیں بڑے بڑے سہت کلیجوں والے جو ہیں وہ بھی متصر ہو جاتے ہیں چنانچہ ہم نے ہر دور کے اندر بڑے بڑے شرابیوں کو دین کی دعوت سن کے شراب کو چھوڑتے دیکھا ہم نے ہر دور کے اندر بڑے بڑے زانیوں کو دین کی دعوت سن کر زنا کو چھوڑتے دیکھا ہم نے ہر دور کے اندر کہبہ دری کا دھندا کرنے والوں کو اپنے دھندے کو چھوڑتے دیکھا ہم نے ہر دور کے اندر ڈکیتوں کو چوروں کو قاتلوں کو اللہ کے دین کی دعوت سن کر دین کی سمت آتے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر کوئی ایسا اثر موجود ہے اور اس کے دین کے اندر ایسے اثرات موجود ہیں جب بھی کبھی مخلصانہ انداز کے اندر دین کی دعوت دی جاتی ہے تو بڑے بڑے صحت دل بھی لوگ دین کی طرح مائل ہو جاتے ہیں حضرت اکرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کبھی ذکر کیا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بحی کا نزول فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا دعوت اِنَّ جَلْنَا کَا حَلِیفَةً فِي الْعَرْضِ اے دعوت ہم نے آپ کو زمین کے اوپر حلافت دی ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِبِ الْحَقِ آپ جب بھی لوگوں کے مبین فیصلہ کریں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور کبھی بھی اپنی حائش کی پیر بھی نہ کریں حضرت اگرامی قدر کتنے بڑے رسول کو اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور حائش کی پیر بھی نہ کریں حضرت اگرامی قدر میرٹ کے پر فیصلہ کرنا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ اللہ ہر دور کے اندر عدل و عسان کا حکم دیتا ہے ہر مقام کے پر عدل و عسان کا حکم دیتا ہے پیغمبرِ زمان حضرت محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عادل چشم فلک نے کبھی بھی نہیں دیکھا بنو محضوم کی فاطمہ نے چوری کی اسامہ ابن زیز سے فارش لے کے آئے کہا کہا بڑے حسب و نصب والی ہے بڑے نام و مقام والی ہے آقا اگر اس کے ہاتھ کو کار دیا گیا بنو محضوم کی تو ناک کر جائے گی ایسے عالم میں حضرت محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر کا اعلان فرما دیا لو انہ فاطمہ تب انتہ محمد سارا قتل قتا تو یادہا اگر محمد تقلبِ اتھر ہو حدیجہ کا لہتِ جھگر ہو علی کا نورِ ندر ہو حسن و حسین کی مادرِ محترم ہو اور سیدہ تنیسائی اہلِ جنہ فاطمہ وہ فاطمہ جس کے سر کے بالوں کبھی آسمان کے سورِ نبی نہیں دیکھا اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کٹ ڈالے گا حضراتِ قرآن میک عدر آج اس نظامِ عدل کی اس زمین کو ضرورت ہے آج اس نظامِ عدل کی ہمارے سماج کو ضرورت ہے آج اس نظامِ عدل کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے حضراتِ قرآن میک عدر ہم نے سارے ہی نظام آزما لیے بھٹو ازم کو بھی دیکھ لیا مسلم لیگ کے دور کو بھی دیکھ لیا اور ہان صاحب کی بے انصافیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں حضرات اگرامی قدر اس ملک کا مقدر انشاءاللہ درست ہوگا تو نظام اسلام کے نفاظ سے درست ہوگا اور نظام اسلام کے نفاظ کے لیے ہمیں اللہ کے اوپر تبقل کر کے اللہ کے اوپر بروسہ کر کے آواز کو لگانا چاہیے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے رائے آمہ کو ہمبار کرنا چاہیے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے اور اس مقصد کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہیے حدیبوں کی ایک نرسری کو تیار کرنا چاہیے مبلغین کی ایک جمعیت کو تیار کرنا چاہیے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا شب گریزہ ہوگی آہر جلوہِ خرشیز سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحیز سے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اس بنیاد سے کبھی اس کو سرمایہ دار ہٹاتے رہے کبھی جاگیردار ہٹاتے رہے کبھی بوٹوں والے ہٹاتے رہے کبھی لاتھیوں والے ہٹاتے رہے کبھی فیوڈل ہٹاتے رہے لیکن انشاءاللہ یہ چیز اپنی بنیاد کی طرف پلٹ کے رہے گی اور حقیقی ایمانوں میں انشاءاللہ پاکستان امن و سکون کا گہوارہ اور ریاست مدینہ کا حقیقی موڈل انشاءاللہ بن کے رہے گا حضرات اکرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کو بہت بڑی حکومت سے نواز دیا سیدنا سلمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ربی افرلی وحبلی ملک اللہ ینبغی لیاہد منبادی اِنَّكَ انتَ الْوَحَابِ اے میرے پروردگار میری حطاؤں کو معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی دوسرے کے نصیبے میں نہیں آئے اللہ نے ہواوں کو مسخر فرما دیا جننات کو تابع فرما دیا حشرات الارض کی زبانوں کو سمجھا دیا تیور کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع فرما دیا حضر آدھ اگرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے اندر ایک سر کا جن کو قابو فرما لیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سدون مسجد نبی شریف کے ساتھ ماننے لگے تھے لیکن آپ کے ذہن کے اندر سیدنا سلمان کی دعا کا حیال آیا آپ نے اس جن کو نہیں باندھا وگرنا اس دن مدینہ کے بچے اس سر کے شرلان دی جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے حضر آدھ اگرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دعا کا احترام کیا حضر آدھ اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکومت بھی دی اقتدار بھی دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی صفت کو ہمیشہ سیدنا سلمان اور سیدنا دعوت کے حوالے سے بیان کیا وہ علم کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِلْمَا کہ ہم نے جناب دعوت اور سلمان کو علم کی نعمت سے نوادہ تھا حضر آدھ اگرامی قدر علم جو ہے وہ انسانوں کی فضیلت کا سب سے بڑا سبب ہے اگر علم کے بغیر آپ انسانوں کی فضیلت کو ماتے کے ساتھ جوڑیں گے علم اور ایمان کے بغیر اگر آپ انسانوں کی فضیلت کا تائین فقد اقتدار کے ذریعے کرنا چاہیں گے آپ کبھی بھی درست فیصلہ نہیں کر سکتے اگر مجرد اقتدار وجہ فضیلت ہوتا تو فیرون ناکام و نامراد نہ ہوتا اگر سرمایہ فقد مجرد وجہ کامیابی ہوتا تو قارون کبھی ناکام و نامراد نہ ہوتا ہامان منصب کے باوجود کبھی زلیل و خار نہ ہوتا شداد جاگیردار ہونے کے باوجود کبھی رسوہ نہ ہوتا ابو لاب صاحب قبیلہ ہونے کے باوجود کبھی ناکام نہ ہوتا اور اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا بلال حبشی کو گریب الدیار اور مفلوک الحال ہونے کے باوجود وہ عروج دیا کہ جنت کے اندر بھی آپ کے جوتوں کی آہڑ کو سنوا دیا اس کا مطلب یہ ہے حقیقی عزت کی وجہ انسان کا تقوی ہے فضیلت کی وجہ نہ عربیت ہے فضیلت کی وجہ نہ جمیت ہے فضیلت کی وجہ نہ شرکی ہونا نہ غربی ہونا ہے بلکہ فضیلت کا اصل سبب جو ہے وہ تقوی ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بجا طور پہ یہ بات کہی گئی انہو لا ینظروا الہ سوارکم ولا الہ اموالکم ولیکن ینظروا الہ قلوبکم و آمالکم وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے آمال کو دیکھتا ہے اور حضرات اکرامی قدر اس صورت کا آخر یہ اہم نکتہ جسے آپ حضرات کے گوشت گدار کر کے میں اپنی بات کو ہتم کروں گا وہ یہ ہے کہ کافر اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے باطل بنایا ہے یہ حقیقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بلا مقصد نہیں بنایا وما خلقنا السماع والارض وما بینہما لائبین لو اردنا ان نتخیز اللہ ولتخزناہم اللہ دننا ان کننا فائلین ہم نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لئے نہیں بنایا اگر ہم نے کھیل ہی کھیل نہ ہوتا تو ہم کسی اور طریقے سے بھی اس کھیل کو کھیل سکتے تھے پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو کیوں بنایا ہے وما خلقت الجن والانساء اللہ لیابدون اللہ نے جنات اور انسان کو اگر بنایا ہے اپنی پوجہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے اور جو اکل والے ہوتے ہیں وہ زمین و آسمان کی تحلیق کے پر گوھر کر کے اس بات کو بھاپ جاتے ہیں کہ کائنات کا اتنا نیٹور کتنا بڑا ہے ہمارا پروردگار کتنا بڑا ہوگا اور ان کی ایک ہی دعا ہوتی ہے ربنا ما خلقتہ آزا باطلا اللہ تُو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا سبحانہ کا فاقینا عذاب النار اللہ دری ازاد پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی گئی سنی گئی اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے مسلسل مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے کوشش کے باوجود بہت سی قرآن مجید کی صورتیں دشنا رہ گئیں جن کو انشاءاللہ العزیز اپنے میڈیا سل کے دریئے آپ حضرات تک انوے کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے دین حنیف کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے کل انشاءاللہ حتم القرآن کا اجتماع درس ہوگا اور لوگ انشاءاللہ شہر کے طول و عرض سے بڑی تعداد میں آئیں گے آپ تمام دوست جو حسب سابق آتے رہتے ہیں آپ بھی اپنے دوست احباب کو گھر والوں کو ساتھ لے کے آئیں منار پاکستان گراؤن میں انشاءاللہ ساڑھے چھے بجے عید کا اجتماع ہوگا عید کی نماز ہوگی اور فطرانہ ایک سو ستر روپے سے لے کر دوستو روپے فیق اس تک ادا کیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا بالحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستائین اہدن الصراط المستقیم صراط اللذین انمتا علیہم غیر المغزوب علیہم وللظالین آمین الافلامیم اللہ لا الالہ اللہ الہی القیون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَآہِدْ لَا إِلَٰهِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما اے اللہ ہم سب کے گروں میں امن و سکون و راحتوں کا نزول فرما اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پہ سبر کرنے والا بنا اللہ ان دانے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہم کنار فرما اللہ دنیا و آخرت کی جلت و رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما اے اللہ جتنے فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما اللہ جتنے لوگ اس مرکز کے ساتھ تعاون کرتے رہے اللہ ان کو معاف فرما اللہ حاجی یونس صاحب حاجی یوسف صاحب شیخ حمیس صاحب چودری عبدالعزیز صاحب شیخ منظور صاحب پہ رحمتوں کا نزول فرما اللہ شیخ سروع صاحب شیخ افضل صاحب اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام بزرگوں کو معاف فرما اللہ ہمارے جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے اللہ ان کی باقی حطاؤں کو معاف فرما اللہ شیخ شہباز صاحب کی حطاؤں کو معاف فرما اللہ شیخ مقبول اور مولانا عبدالحالق قدوسی صاحب کی حطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہماری جائز دلی تمناوں کو قبول و منظور فرما اللہ جتنی نجائز تمنایں ہمارے دل میں موجود ہیں اللہ ان معاملات میں ہماری اصلاف فرما اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے قائم اور دائم فرما اے اللہ ہماری جائز دلی تمناوں کو قبول و منظور فرما اللہ جتنی نجائز حائشات دل میں پنپ رہی ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاف فرما اللہ راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما اللہ دنوں کے سیام کو قبول و منظور فرما اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما اللہ اسلام ولی زندگی ایمان ولی موت نصیب فرما اللہ معیشت کی الجنوں کو دور فرما اللہ معیشت کے بند دروازوں کو وا فرما اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے معاملات میں ہم سبھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق انایت فرما اللہ ہماری تمام دعاوں کو قبول و منظور فرما اللہ جو لبوں سے نکل گئیں ان کو بھی قبول و منظور فرما اللہ جو تشنا رہ گئیں ان کو بھی قبول و منظور فرما ربناتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقینا عذاب النار اللہم سل على محمد وعلا لیمحمد بارکم اللہؑ انکہ حمید مجید سبحان ربگا رب الإزتی امہ یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین موسیقی